اید کی چھٹیوں میں موج مستی کا فانل راؤن گرمی کے باعث منچلوں کے ٹھنڈے مقامات اور ساحل پر ڈیرے فیملیز نے ہوتیلز اور کعبہ سینٹرز کا رخ بھی کیا شام میں پاکس پر یلغار ادھر سیاحتی مقامات پر رش پڑھ گیا سوات میں پچاس ہزار گاڑیاں داخل مری میں موسم خوشکوار سیاہ خوب انجوائے کرنے میں مصروف شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی قربانیوں کی بدالت قیام امن کے بعد تفریحی مقامات آباد ملک بھر سے آنے والے سیاہوں اور مقامی افراد بے تفریحی مقام رزمت کا رخ کر لیا عید کے تیسے روز خوبصورت مقام پر لوگوں کی خوب موچ مستی وزیر آزم کے سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کے سمرات آنا شروع ہو گئے اس کردو ائرپورٹ پر سیاہوں کا رش ساڑھے سات ہزار فٹ بلندی پر واقع اس کردو میں روہ سال پچاس ہزار سے زائد سیاہ آ چکے امران خان اپنی نالائقی اور نا اہلی کا بدلہ نواز شریف سے لے رہے ہیں عید کے آخری دن بھی نواز شریف کو والدہ اور بیٹی سے نام ملنے دیا گیا مریم آرنگزیب کا بیان مزید کہا کہ وزیر آزم یاد رکھیں ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے عید کی چھٹیوں میں جیل میں بھی چھٹی تھی نیا صاحب کی فیملی سے ملاقات کل کرا دی جائے گی ترجمانے وزیر آلہ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل کا مریم آرنگزیب کے بیان پر رد عمل ادھر شاکت یوسف زی بولے لادلے نواز شریف کے لیے قوانین تبدیل نہیں ہو سکتے نواز شریف اور زرداری لوٹی دولت واپس کریں تمہنگائی ختم ہو جائے گی عید کے بعد اسملیوں کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کریں گے پیبلز پارٹی کے رہنما قمرزوان قہرہ کہتے ہیں حکومت کو راہ راست پر لائیں گے یا چلتا کریں گے بجٹ کے بعد مہنگائی کا نیا سنامی آئے گا حکومت صحت اور تعلیم کے بجٹ میں سبسیڈی خاتم کر کے مزید ظلم نہ کریں زرداری اور شریف خاندان ایک دوسرے کو دعو لگانے کے چکر میں ہیں وزیر اطلاع پنجاب سمسام بخاری کا کہنا ہے عید کے بعد کوئی احتجاجی تحریک نہیں بچ چلے گی سزا یافتہ شخص کے جیل میں ہونے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے شہواز شریف لندن سے واپسی پر اس حاق دار کو ساتھ لائے صدر اور گورنرس سندھ کی حب میں سپیکر بلوچستان اسمبلی کے گھرامت عبدالقدوس بزنجو سے ان کی عبالت کے انتقال پر تازیت کی عارف الوی کا کہنا ہے دفاعی بجٹ میں کمی کا فیستہ قابل تحسین ہے بلوچستان کے حوالے سے معاملات اچھے جا رہے ہیں چھوٹے ڈیمز کے منصوبے تاخیر کا شکار نہیں ہونے شاہیں وزریعظم تیزامے آج اپنے عہدے سے مصطافی ہو رہی ہیں وزریعظم تیزامے نے چاب اسمائے کو اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلام کیا تھا حکمران پارٹی کے نئے لیڈر کے چناؤں میں ایک ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے برطانیوں میں ہیتھوئے ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے سیکیورٹی چیک ان پوائنٹ پر جدید 3D سکینرز نصب کر دیئے گا ہے اب مسافروں کے سامان میں موجود اشیاء کی سکیننگ ہو سکے گی مسافر اپنے ہیم بیگ بھی موجود اشیاء کے علاوہ مشروبات دیگر محلول سے بھری بوتلیں جہاز تک لے جوا سکیں گے سویڈن کے شہر سٹاک ہوم میں پاکستان زندہ باد ریلی نگالی گئی جس میں لوگوں کی کسیر تعداد میں شرکت کی ریلی میں پی ٹی ایم کی پاکستان کے خلاف منفی پراپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے ناکاب کیا گیا ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جوائی کراچی میں پارا 38 دگری کو چھو گیا پنجاب اور ملوچستان میں بھی شدید گرمی لاہور ملتان فیصل آباد میں درجہ حیارت 43 تک پہنچ گیا وزیر خارج و شاہ محمود قریشی کا بھارتی ہم منصب کو خط سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ نے اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی خط میں مزید لکھا کہ بھارت سے تمام تصفیہ طلب مسائل پر باتچیت چاہتے ہیں خطے میں امن و استحکام سے ہی ترقی ممکن ہے عدب کا ایک اور روشن باب بن معروف مصنف، ڈراما نگار اور افسانہ نگار ڈاکٹر انور سجاد کا انتقال لاہور میں نماز جنازہ کے بعد تطفیم نماز جنازہ میں کفی خان، اسگر ندیم سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ڈاکٹر انور سجاد نے سوگواران میں بیوی اور ایک بیٹی چھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹونیوز یوکے کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں منیز موین عید پر موز مستی کا فائنل راؤنڈ جاری ہے بچوں نے عیدی جھٹ پٹ اڑا دی ہے کسی نے پارکس میں چھولے لیے ہیں تو کسی نے چھٹ پٹے چاہت، گول گپ پیچپس اور آئسکرین میں اپنے پیسے اڑائے شہریوں کی بڑی تعداد نے فیصل مسجد کا پھر رخ کیا اسلام آباد سے مریم ملک کی اہری کھول دیکھئے عید کا آخری روز شہریوں کا سیر و تفریح پر زور تفریحی مقامات پر سارا دن خوب حلہ گلہ ہوتا رہا سیر و تفریح کے ساتھ فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کی حسین لمحات کو یادگار بنانے کے لیے سیلفیاں کا دور بھی خوب چلا عید کا تیسرا دن انجوئے کرنے کے لیے آئے اپنی فیملی کے ساتھ اور بہت انجوئے کر رہے ہیں ابھی تو سب ہم فیصل مسجد آئے ابھی تو پورے اسلام آباد ہم نے گھومنا ہے ہم سیالکور سے آئے ہیں اسلام آباد گھومنے کے لیے اس ٹیم ہم فیصل محجد میں آئے ہم پورا اسلام آباد گھومنا ہے بچوں نے بھی فائنل راؤنڈ میں خوب مسجد کی چڑیے گھر کا ایک بار پھر رخ کیا ہم ادھر سیر کرنے کے لیے آئے ہیں اور چیزیں کھانے کے لیے ہزار پیڑی ملیا اور ہم در جھولے جھولے لینے ہیں اور پاپا نے جمع گیوی آئی دی پاپا آسے ساری دی راول جھیل کے کنارے لیک ویو پارک میں شہریوں کی بڑی تعداد پہنچی کوئی فیملی کے ساتھ آیا تو کوئی دوستوں کے ساتھ کیامرہ ٹیم کے ساتھ مریم ملک نائنٹو ٹو نیوز اسلام آباد کراچی والے آج بھی سورج کی شدت برداشت کرنے پر مجبور ہے اور گرمی کی شدت چالیس دگری سیٹی گریڈ سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کراچی والے گرمی کا توڑ نکالنے کے لیے سمندر کنارے پہنچے سی ویو پر شہری گرم موسم میں عید کی آخری شٹی کس طرح منا رہے ہیں جانتے ہیں سبا نور کی رپورٹ میں عید کا تیسرا اور آخری روز دو دن بڑوں نے خوب عیدی بانٹی اور بچوں نے مو مانگی عیدی سمیٹی آج کریں گے خوب سیر سپاٹا کراچی میں ہے گرمی کا زور اسی لیے شہری پانچ گئے سمندر کنارے جہاں خوب کی موج مزدیاں سی ویو آ کر کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی گھڑ سواری کرتا رہا فراتے بھرتی گاڑی کا تو اپنا ہی مزہ ہے کسی نے پانی میں ڈپکیا لگائی تو کوئی لہروں سے چھیڑ جھاڑ کرتا رہا شہریوں نے تفریقہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کراچ میں بیسے گرمی بہت زیادہ یہاں آنکہ توڑا احساس ہو رہے گرمی بہت کم ہو توڑا فیل ہو رہے ہیں عید کا تیسرا دن ہم یہاں پر انجوائے کرنے آئے ہیں سائل سمندر پر کیونکہ عام ریائشی علاقوں میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے عید کے تیسرے دن سیویو آنے والے شہری بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں کیمرمن علی امران کے ساتھ سبانوٹ 92 نیوز کراچی سیاسی مدان کا رخ کریں گے نواز شریف سے ملاقات نہ کرانے پر مریم اورنگزیب کا پارا نیچے ہی نہیں آ رہا آج پھر حکومت کو نشانے پر لے رکھا کہتی ہے امران خان صاحب نواز شریف فسلی اجیل میں ہے کہ آپ مہنگائی نہیں ختم کر سکے پی ٹی آئی رہنماؤ نے بھی مریم اورنگزیب کو کھری کھری سنا دی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب آج پھر حکومت پر چڑھ دوڑی وزیراعظم امران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا امران صاحب آپ نواز شریف سے اپنی نالائکی اور ناہلی کا بدلہ لے رہے ہیں نواز شریف اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ آپ ووٹ چور، ناہل اور جھوٹے ہیں آپ گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی نہیں بنا سکتے آپ نے ملک کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھنا تھا مریم اورنگزیب کے بیان پر پی ٹی آئی رہنماؤ نے لیگی ترجمان کو قرارہ جواب دیا وزیر اطلاع پنجاب سمسان بخاری کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپشن کے تحفظ کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں پیپی نون لیگ گٹ جوڑ بے نکاب ہونے جا رہا ہے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل بولے نون لیگ کے پاس سیاست کرنے کے لیے نواز شریف کی صحت کے علاوہ کوئی ایشو نہیں بچا وزیر اطلاعات خیبر پختونخواہ شوکت یوسف صحیح نے بھی مریم اورنگزیب کو آڑے ہاتھوں لیا بولے نواز شریف اس نے کارکردگی پر جیل نہیں گئے لادلے نواز شریف کے لیے جیل کے قوانین تبدیل نہیں ہو سکتے مریم اورنگزیب کو نواز شریف نہیں چھینی گئی مراد ستا رہی ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزبان کائرہ نے اسمبلیوں کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان کر دیا کہتے ہیں حکومت رویے درست کر لے اپوزیشن حکومت کو گرانا نہیں چاہتی حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے اس پر ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا ہمارا ہاتھ جھٹک دیا گیا کہ شاید کوئی این ارو مانگ رہے ہیں تضحیق آمیز رویے میں کہا گیا کہ ریایت مانگ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں ان حالات کو فوری طور پر اگر درست نہ کیا گیا تو چیزیں زیادہ کمریکٹ ہو جائیں گی اور ملک کے لیے خلاف خاصتہ بڑے گمبیر مزائل بن جائیں گے ہمیں کہا گیا کہ ہم کوئی ریایت مانگ رہے ہیں کوئی این ارو مانگ رہے ہیں تانے دیئے گئے گالیاں دی گئیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ گمٹ چلے تو ہمیں کہا گیا کہ ہم این ارو مانگ رہے ہیں ہم ریایتیں مانگ رہے ہیں ہم اپنے کیسز جگان پر چارا چاہتے ہیں ہم نے بار بار کہا کہ ہمیں نہ آپ ریایت دے سکتے ہیں نہ ہمیں ریایت درکار ہیں ہمارے خلاف ایسے جہلی کیسز تاریخ میں پہلے بھی بنتے رہے ختم ہوتے رہے یہ بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ نامور عدیب، ڈراما نگار اور ادکار ڈاکٹر انور سجاد علالت کے باعث چراسی برس کی عمر میں انتقال کر کر مرہوم علالت کے دوران لاہار رائیویڈ روڈ پر واقع اپنی رہائش گاہ پر ہی موجود رہے انہوں نے سوگواران میں بیوی اور بیٹی چھوڑی ہے چیرمن پیپلز پارٹی اور وزیر اطلاع پنجاب سمید دیگر نے تازیت کا اظہار کیا تفصیلات لاہار سے میاں شاہد ندیم کی اس ریپورٹ میں عدب کا ایک اور باب بند ہو گیا نامور عدیب، ڈراما نگار اور ادکار ڈاکٹر انور سجاد علالت کے باعث انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی جس میں اداکار کوئی خان، ازکر ندیند اور دیگر نے شرکت کی ڈاکٹر انور سجاد کے اہل خانہ کے مطابق مرہوم پچھلے کچھ دنوں سے علیل تھے اور کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا انور سجاد علالت کے دوران رائیونڈ روڈ پر واقعہ اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے ڈاکٹر انور سجاد آخری ایام میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہے اور انہیں علاج کے لیے بھی شدید مالی مشکلات کا سامنا رہا مرہوم کی اہلیہ نے صدر پاکستان کو خط لکھا جس کے بعد انہیں مالی امداد ملنا شروع ہوئی انور سجاد نے سو گوران میں بیوی اور ایک بیٹی چھوڑی ڈاکٹر انور سجاد نے بے شمار ٹی وی ڈراموں میں کہانی تحریر کی اور انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارگردگی سے نوازا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر اطلاعات پنجاب سی اے سمسام بخاری اور دیگر نے مرہوم کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا میاں شاید ندیم نائنٹی ٹو نیوز لاہور نائنٹی ٹو نیوز میں بقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے ہمارے ساتھ وزیراعظم ٹریزا میں آج اپنی عہدے سے مصطافی ہو رہی ہیں اکمران پارٹی کے نئے لیڈر کے چناؤں میں ایک ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے وزیراعظم ٹریزا میں نے چھو بس مائی کو اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا انہوں نے بریکزٹ ڈیل پر پارلیمنٹ کو خائل کرنے میں ناکامی کے بعد یہ اعلان کیا تھا حکمران پارٹی کے نئے لیڈر کے چناؤں میں ایک ماہ لگ سکتا ہے ٹریزا میں نئے پارٹی لیڈر کے انتخابات تک قائم مقام وزیراعظم رہ سکیں گی وزارت عظمہ کی دور میں کئی نامی گرامی سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آگئے ہیں جن میں کنزروٹیف پارٹی کے رکن اور نومنتخب وزیر داخلہ ساجد جاوید بورس جانسن، ایتنز میکوی اور دیگر شامل ہیں برطانیہ میں ہیترو ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے سیکیورٹی، چیک ان پوائنس پر جدید 3D سینسرز نصب کر دی گئے ہیں اب مسافروں کے سواد میں موجود اشیاء کی سکیننگ ہو سکے گی مسافر اپنے ہینڈ بیک میں موجود اشیاء کے علاوہ مشروبات دیگر محلول سے بھری بوت لیں جہاز تک لے جا سکیں گے ویرو چیف یو کے غلام حسین آوان کی ائرپورٹ ائرپورٹ پر جہاں بہتر سیکیورٹی بنانے کے لیے ترہ ترہ کی سختیاں کی جاتی ہیں وہی مسافروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی بدولت آسانیاں بھی پیدا کی جا رہی ہیں لندن کے ہیترو ائرپورٹ کا شمار دنیا کے مصروف ترین ہوای اڈوں میں ہوتا ہے جہاں سالانہ پانچ لاکھ کے قریب اروازوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے ہوای اڈے میں لاکھوں مسافروں کو مای اشیاء برکی علات اور تیز دھار اشیاء کی چیکنگ کے لیے سخت ترین سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا تھا تہم اب اس کے لیے جدید ترین 3D سکینرز نصب کر دیے گئے ہیں جن کی مدد سے ہینڈ کیری میں موجود اشیاء کو مکمل طور پر جانچا جا سکے گا اور سیکیورٹی کا عمل برک رفتاری سے تہہ ہوگا 3D سکینرز امریکہ اور یورپی ممالک میں نصب ہیں تاہم انہیں پہلی بار ہیترو ائرپورٹ اور لیٹن ائرپورٹ نصب کیا گیا ہے جس پر 50 ملین پاؤنڈ کی خطی رقم خرچ کی گئی ہے وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ظلف بخاری کا کہنا ہے قنون لی کے دور حکومت میں درامدات صفر پر تھی رازق داؤت کی بہترین پالسیوں کے باعث برامدات میں اضافہ ہوا امران قان وہ واحد لیڈر ہیں خود ملکی مفادمے سخت فیصلے کرتے ہیں انہوں نے یہ بات لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی بڑی ہیریٹیج ہے بہت پرانے چیمبرز ہیں بڑے کامیاب اور مشہور بزنسمن بھی رہ چکے ہیں تو میں ان چیمبرز کو ریچاور کرتا ہوں کہ یہ آئیں اور پاکستان میں بھی توجہ دیں پاکستان میں انویسمنٹ بھی لے کی ہیں اور پاکستان کو مطلب ہے کہ یہاں بھی پھیلائیں لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان اب موقع ہے پرائیم منسل صاحب کے پیچھے لگنے کا اور ان کو دکھانے کا کہ جی واقعی ان کا سب سے بڑا ساسا پاکستانی ہے سکوٹ لائن کے شہر دینی میں عید الفطر عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گئے جامعہ مسجد تاجدار مدینہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا خالد پرویس کی اے ریپورٹ سکوٹ لائنڈ میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائے گئی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ ڈینڈی میں عید الفطر کا بڑا اجتماع ہوا جس میں تین سو کے قریب افراد شریک ہوئے نماز عید علامہ سید اعجاز حسین صاحب نے پڑھائی جبکہ علامہ عثمان الازہری نے خصوصی خطاب کیا فرمایا کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو یہ اس کا حق ہے کہ عبادت سے خصوص کی جائے فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا تم تو اس قابلی نہیں سے کہ عدم سے حضورت میں آتے تم آج بری شایان شان سے پھٹتے ہو کہتے ہو کہ میں یہ ہوں اتنا حلقوسن ہے تمہارا اتنا مار ہے تمہارے پاس لیکن دیکھو تم اصل پھیکیا تمہاری تو اصل ہے وہ تم کسی کے سامنے بیاندیلی پر شکتے کے لئے اصل جائے ہیں اس موقع پر حاجی محمد اشد، رشید گل، تاہر حساق، شجاہ احمد اور دیگر کو مسجد کی تعمیر و ترقی میں معاونت پر خوشوصی تحائف سے نوازا گیا حافظ محمد رزوی صاحب نے امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ساتھ یک جہتی کے لئے بھی دعائیں کروائیں یا الہی ہم سب کے علم میں، رزق میں، صحت میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما ہمارے بیماروں کو شیفا عطا فرما قیسر حبیب قادی نے علماء کرام، انتظامیہ اور مسلم کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کیا اور آئندہ مزید سروس فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی اس موقع پر بچوں کو گفٹ بیک بھی دیے گئے اور نمازیوں کو مٹھائی بھی پیش کی گئی دبائی سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے مہمان صاحبزادہ پروفیسر سید علی رضا بخاری کے عزاز میں اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا لوٹن سے دیکھئے صفتر بخاری کی یہ رپورٹ لوٹن میں محمد خالد حسنین کی جانب سے دبائی سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے صاحبزادہ پروفیسر علی رضا کے عزاز میں اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا عید ملن پارٹی سید اقرار الحسن، سفید شاہ ندیم مسود، سمیت لوگل کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے اس موقع پر شرکہ کا گہنا تھا کہ کشمیری ستر سالوں سے ظلم و جور کی چکی میں پیس رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں بھارت ہوش کے ناخن لے اور نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت بند کرتے ہوئے انہیں حق خود ارادیت دے آر میں اس میڈیا کی وساطت سے آل ورڈ کو بتانا چاہا ہوں کہ کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور میں انڈیا کے کرپٹ اور بے غیرت حکمرانوں پر یہ پیغام دینا چاہا رہا ہوں کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر جو ظلم دائے جا رہے ہیں اگر یہ ظلم بند نہ کیا گیا تو ہم اس کا پورپیس پوری ورڈ میں کریں گے اور ہم ان حکمرانوں کو بتا دیں گے کہ حق کے خود ارادیت کیسے لیا جاتا ہے اور میں ایک شیر کے ساتھ اختتام کروں گا ایک دنیا میں سب سے بڑا اگر جیل دیکھنا ہے آپ وہ فائف تو سکس ملین لوگوں کا دیکھ لیں اور جو کوئی ایک خوشی کی بات نہیں ہے اور ادھر سے انڈیا این پاکستان ٹوگیدر ہم جی ترقی کی راستے پہ جا رہے ہیں یہ کس کسی کی ترقی ہے کہ کسی کے سر پہ بیٹھ کے ترقی آپ کر رہے ہیں شاندار مہمان نوازی پر صاحب زادہ پروفیسر سید علی رضا بخاری نے محمد خالد حسنین اور دیگر کا شکریانہ کیا برطانیہ بھر کی طرح برمنگم میں بھی عید الفطر بڑے جوش و خروش سے منائی گئی اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت میں مختلف مساجد میں نماز عید کی اور ایک دوسرے سے عید بھی ملے تفصیلات حابد قاسمی کی اس ریپورٹ میں برطانیہ بھر کی طرح برمنگم میں بھی دو عیدیں منائی گئیں حسینیہ مسجد، سینٹر مسجد، گمکول مسجد، سلطان بہو مسجد اور قادریہ مسجد میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے جن میں بڑی تعداد میں مرد اور بچوں نے شرکت کی سینٹر مسجد میں ہونے والی عید الفطر کی نماز کے موقع پر حافظ احمد ابراہیم پرٹیل نے دین اسلام کی تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی ان کا مزید کہنا تھا کہ عید الفطر امت مسلمہ کو جہاں آپس میں محبت، بھائیچارے اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے وہیں پر ایسے تہواروں میں اسلام کے مطابق اگاہی بھی فرام کی جاتی ہے اور الحمدللہ الرزیم جو کہنے ایمان رنزان نبوارد کے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے احکان کے مطابق اس کی ماردانے اپنی جمین جھگاتے ہیں اپنی جمینوں کی نیازمتی پیش کرتے ہیں حسینی مسجد کے خطیم مولانا زفر عباس نقوی نے کہا کہ عید کا دن اس شخص کے لیے ہے جس کے روزے اور عبادت کے لیے قیام کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ان کا کہنا تھا کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو تیس دن کو ہمارا یاد تھا وہ اس سے دور ہے وہ ہم سے دور تھا اب عید کے دن چھوٹ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کے پاڑھنی ہو لیکن یہ نماز عید بتا رہی ہے کہ آج کر دیں عید کر دیں اس صورت میں خرار دیا جائے گا جب آدمی اپنے نفس کو پاک کروا لے یعنی وہ جو ساری محنت کی ہے مہ مبارکہ رمضان میں اس کو ایک دن میں لائے نہ کر دیں تیس دن میں محنت کی ہے ایک دن میں لائے نہ کر دیں اس دوران لوگوں کے گھروں میں خانہ مہیا کرنے والے کارکنوں نے 92 نیو سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ پردیس میں دیس جیسا ماحول ہے اور عید کے بعد چٹ پٹے اور مزدار خانوں سے لطف اندوز ہونے کی گھر سے انہوں نے اپنی سروس لوگوں کو مہیا کی ہے تاکہ گھریلو خواتین بھی عید کے روز کام سے آزاد ہو کر عید بنا سکیں سپیشل اور مبارک دن تھا ہم نے آج کافی سروس دی ہے تاکہ جو خواتین گھر میں ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے تاکہ ان کو کوئی چیز کوکنگ نہ کرنی پڑے اور ہم نے تمام فوڈ یہاں پہ بنایا اور ان کو سر کیا لارڈ میر کانسلر محمد عظیم نے قادریہ مسجد میں جبکہ سابق لارڈ میر کانسلر شفیق شاہ نے حسینیہ مسجد میں نماز عید ادا کی رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عابد قادمی 92 نیوز برمنگم 92 نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے ہمارے ساتھ احتجاجی مظاہروں نے ٹرمپ کا پیچھا نہ چھوڑا آئرلینڈ کے دارالحکومت دبلن میں ہزاروں افراد امریکی صدر کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ ڈیڈے تقریبات میں شرکت کے بعد گزشتہ روز آئرلینڈ پہنچے تھے جہاں وہ اپنے گالف کورس میں رہائش پذیر ہیں دارالحکومت دبلن میں ٹرمپ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں مرد و خواتین شریک ہوئے اس موقع پر ٹرمپ کا چھے میٹر لمبا غبارہ بھی فضاء میں بلند کیا گیا جو امریکی صدر کے خلاف مظاہروں کا خاصہ بن چکا ہے ریلی میں شریک افراد نے ٹرمپ کو بے وقوف اور بدمزاد شخص قرار دیا منتصمین کے مطابق ریلی کا مقصد ٹرمپ کی منتاثر پالیسیوں سے متاثر ہونے والے افراد سے اظہار ایک جہتی کرنا تھا روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے چینی ہم منصب شیجنگ پنگ کو اپنے آبائی شہر سینٹ پیٹرز برگ کی سیر کرائی دریائے نوہ پر کشتی کے سیر کے دوران ولادمیر پیوٹن نے شیجنگ پنگ کو شہر کے ثقافتی ورثے اور دریائے کے اطراف تاریخی امارتوں کے بارے میں بتایا چینی صدر نے شہر کے حسین مناصر اور ثقافت کی خوبصورتی کو سراحتے ہوئے اسے روسی عوام کے لیے باعث سے فخر قرار دیا سہر کے بعد چینی صدر کو سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی کی جوانب سے ڈاکٹری ایٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازہ گیا دبائی میں گزشتہ شب پیش آنے والے خوفناک بس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے حادثے میں زخمی ہونے والے پانچ افراد کا علاق جاری ہے جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے گزشتہ شب دبائی کی شیخ محمد بن زید روڈ پر مسافر بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر ٹرافک سگنل پر لگے سائن بورڈ سے ٹکرا گئی تھی بس میں اکتس مسافر سوار تھے جو عید الفیتر کی چھٹیاں منانے کے بعد اومان واپس آ رہے تھے ہلاک افراد کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جنگ عظیم دوئم کے بعد جرمنی کے سب سے صفاق قاتل سیریل کلر نیلز ہوئیگل کو عمر قید کی سزا دے دی گئے جرمن شہر اوڈنبرگ کی عدالت نے سیریل کلر نیلز ہوئیگل کو عمر قید کی سزا سنائی ملزم نے بطار میل نرس سال دوہزار سے سال دوہزار پانچ کے دوران پچاسی مریضوں کو قتل کیا تھا جن کی عمریں چانتیس سے چھانوے برس تھی ریپورٹس کے مطابق نیلز ہوئیگل پہلے مریضوں کو غلط تدویات دیتا جن سے ان کی حالت بگڑ جاتی اور بعد میں وہ ان کی جان بچانے کی کوشش کرتا یہ سب کچھ وہ اپنے ساتھیوں کو متاثر کرنے کے لیے گیا کرتا تھا سزا پانک بعد نیلز ہوئیگل نے متاثرہ خاندانوں سے اپنے خوفناک جرم پر معافی بھی مانگی سویڈن کے شہر سٹاک ہوم میں پاکستان زندہ باد ویلی نکالی گئی جس میں لوگوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی ریلی میں پی ٹی ایم کی پاکستان کے خلاف انفیر پروپاگینڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا گیا مزید احوال اسخر مرزا کے رپورٹ میں ای ایو پاک فرنشپ فیڈریشن سویڈن اور پختون ڈیاسپورا سٹاک ہوم کے زر احتمام سٹاک ہوم پاکستان زندہ باد ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی میں شریک افراد نے اپنی گاڑھیوں پر پاکستانی اور سویڈیش پرچم عویزہ کر رکھے تھے شرکا نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے بھی بلند کیے ریلی کا مقصد پی ٹی ایم کی سادشیوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا تھا شرکا کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپی ممالک میں بھی زہریلا پرپاگنڈا اور طاقت کا استعمال کر رہی ہے ایو پاک فرنچ فیڈریشن سویڈن کے صدر گلام محمد بھلی سینئر نائب صدر رانا یاسین نائب صدر رزوان بھٹی جرنل سیکٹری رفاقت علی نے عوام کے ساتھ بھرپور شرکت کی روس کے دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں انٹرنیشنل ایکنومک فورم کا آغاز ہو گیا جس میں دنیا بھر سے ہزاروں ماہرین اور بڑی کمپنیوں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں تفصیلات شاہد گھومن کی اس ریپورٹ میں سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل ایکنومی فورم 1997 میں سے شروع ہونے والا ایک معروف بین الکوامی اقتصادی اور کاروباری فورم بن چکا ہے جو ہر سال روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں منقت ہوتا ہے سینٹ پیٹرزبرگ میں تین روزہ انٹرنیشنل فورم میں دنیا بھر سے دس ہزار سے زائد ماہرین اور بڑی کمپنیوں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں جبکہ دیگر ممالکہ وزراء عظم گورنرز اور دیگر احلہ عددار بھی اس فورم میں شرکت کریں گے چین کے صدر زی جن پنگ فورم میں شرکت کے لیے روس پہنچ چکے ہیں اس فورم میں عالمی معیشت کو درپیش مسائل کاروبار بڑھانے اور لاغت کو کم کرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا اس موقع پر مختلف سربراہان مملکت آپس میں ملاقاتیں بھی کریں گے سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ روس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے فورم میں دنیا بھر کی بڑی کمپنیوں کے سٹال بھی لگائے گئے ہیں انٹرنیشنل ایشیوز اور عالمی اقتصادی معاملات پر بحث کرنے کے لیے یہ ایک عالمی پلیٹ فارم بن چکا ہے یہ فورم آٹھ جون تک جاری رہے گا سینٹ پیٹرز بگ میں انٹرنیشنل ایکونامک فارم جاری ہے جہاں ہمارے نمائند شاہد گھمن پاکستانی سفارت خانے کے عزازی کاؤنسل جنرل عبدالروف رنس سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں سینٹ پیٹرز بگ کے انٹرنیشنل ایکونامک فارم میں جو دنیا بھر سے جہاں بڑی بڑی کمپنیاں اور بزنسمن یہاں آئے ہوئے ہیں اور آج اس کا آغاز ہو گیا تین روز یہ جاری رہے گا یہ فارم اور میرے ساتھ موجود ہیں سینٹ پیٹرز بگ میں پاکستانی سفارت خانے کے عزازی کاؤنسل جنرل عبدالروف رنس صاحب ان سے پوچھتے ہیں اس فارم کی تفصیلات سے اگاہ ہوتے ہیں جی بلکل یہ جو سینٹ پیٹرز بگ انٹرنیشنل ایکونامک فارم ہے یہ ہر سال تقریبا جون کے مہنے میں ہوتی ہے یہ ورڈ کی جو دوسری بڑی ایونٹس ہیں ایکونامکل اس میں تقریبا دنیا کے بہت سے جیسے پریزیڈنٹس بزنس مین اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس سال بھی تقریبا ایک سو چالیس ملکوں کے نمائدہ حصہ لے رہے ہیں جس میں بزنس مین ہیں جس میں پولیٹیشنز ہیں جس میں آفیشلز ہیں سب سے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اس میں جو کل کی جو سرومنی ہے اس کی جو اپننگ ہے وہ کر رہے ہیں والا جمعر والا جمعر پوٹین چینہ کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں مالڈاویا کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں اسی حساب سے بہت سے ملکوں کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکلی ایکنامکلی اور کلچر جو وہ ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کہ جی ان کو آگے بڑھائی جائے اور اس میں اسی جو انٹرنیشنل فورم ہے جس میں سائن کی جاتے ہیں بہت بڑے بڑے ایم ایوز تو اس سال بھی میرے خیال میں سترہ ہزار سے لوگ اس میں زیادہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو حصہ لے رہے ہیں جو ٹاپ کے حساب سے اور یہ تین دن جاری رہے گی اور آٹھ جون کو ان کی آخری دن ہے عبدالعف صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سو چالیس سے زائد ممالک کے یہاں نمائندگان یہاں بڑے بڑے افسران آلہ حددہ داران اور بزنسمن شریک ہیں لیکن پاکستان کی نمائندگی اس بار نہیں دیکھنے میں آرہی اس کی کیا وجہ ہے جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جی ان میں ضرور حصہ لینا چاہیے تھا یہ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہے یا کیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پلٹ فارم ہے جس میں بہت سی چیزیں ایزیلی ہو سکتی ہیں جیسے ایک چھوٹی سی مثالیاں ہیں کہ یہاں پہ بہت سے ریشن ریجنز ہیں جہاں حصہ لے رہے ہیں ان کے اسٹالز ہیں جس سے ایسی لی ہماری کلچر ٹریڈ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اس سال تقریباً پچھلے پانچ سال سے ڈیلیگیشن آ رہے تھے جس میں منسٹر لیول کے فیڈل منسٹر کے پچھلی بار چیمبر فیڈرشن کے جو وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے تین اس سال بھی ہم لوگوں نے ان کو کیا کہتے ہیں انویٹیشن بھیجے تھے شاید کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آسکے تو انشاءاللہ میرے خیال میں اگلی سال ایک بھاری کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ آئیں گے اور اس میں بھرپور حصہ لیں گے اور اس سے ہماری جو تعلقات ہیں ریشیا اور پاکستان کی بہت آگے انشاءاللہ بڑھے گی جی آپ سو رہے تھے عبدالرو فرند صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک سو چالیس سے زائد ممالک یہاں اس میں حصہ لے رہے ہیں سترہ ہزار سے زائد افراد یہاں اس فورم میں شریک ہیں لیکن پاکستانی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے جناب عبدالرو فرند بھی مایوسی کا شکار ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اگلے سال اس فورم میں پاکستان سے بھرپور طریقے سے نمائندگی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان بھی اپنا اس میں پارٹسپیٹ کر کے اپنے اقتصادی طور پر جو معاملات ہیں ان کو یہاں ڈسکس کرے گا جی نانچٹو نیوز میں بقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے ہمارے ساتھ ایت پر سینما میں پاکستانی فلموں کی ہاؤس پل نمائش جاری رہی اور شہریوں نے ایت کے دوسرے روز فلموں کو پذیرائی بخشی لاہور سے اسمان بٹ کی لاہور میں ایت پر پاکستانی فلموں نے خوب بزنس کیا نیجی مول میں پاکستانی فلم رونگ نمبر ٹو کی رنمائی جاری ہے جسے دیکھنے شعب ستاروں سمیت دیگر شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ شہری پہنچے ہیں لیجنڈ اداکار غلام مہیدین کہتے ہیں ہمیں پاکستانی فلم انڈاستری کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے رونگ نمبر ٹو دیکھنے آئے شہری کہتے ہیں کہ پاکستانی فلمیں بھی دیکھنی چاہیے ہمیں اپنی فلم انڈاستری کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستانی سینما کو سپورٹ کرنے کا فرپس عید ہے چھٹی ہے سب لوگ نکل رہے ہیں پہلے دن عید کی نماز ہوگی کھانا پینا ہوگیا ملنا ملانا ہو جاتا دوسرے دن لوگ پھر جاتے ہیں کہ کچھ اور انٹریٹینمنٹ ملے میسیج دینا چاہوں ہی ہمارے پاکستانی لوگوں کو کہ اس عید کے موقع پہ ہمارے پاکستان کو سپورٹ کریں پاکستانی موویز دیکھیں اس دوران فلم شلاوہ کی پذیرائی بھی خوب ہوئی اور شائقین کا کھڑکی توڑ رشت رہا فلم دیکھنے کے لیے فیملیز کی بڑی تعداد بھی پہنچی فطری حسن کا بھیگی فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظارہ کرنے کے تو کیا ہی کہنے عید الفطر کے دوشے روز مل بھر سے سیاہوں نے ملکہ اکوہزار کا رخ کیا تماؤسم بھی ان پر مہربان ہو گیا مال روڈ پر سیاہوں نے خوب حلہ گلہ اور موج مستی کی آج بھی منچلے عید کے خوشیاں دوبالہ کریں گے مری سے رپورٹ دیکھئے عید کی لمبی چھٹیاں اور ملکہ کوہزار کے دل فریب نظارے سیاہوں کی ایک بہت بڑی تعداد مری پہنچی جہاں تھنڈے تھنڈے موسم کا خوب مزہ لیا بادلوں کی اٹھ کھیلیوں نے سیاہوں کو محصور کیے رکھا مری کی مال روڈ پر خوب گہمہ گہمی اور رش نظر آیا سیاہ کھانوں کے علاوہ گرم چاہے اور کافی سے لٹ پٹھاتے نظر آئے مری میں آئے سیاہ چیئر لفٹ کی سیر نہ کریں ایسا کیسے ممکن ہے سطح زمین سے چھ ہزار سے سات ہزار فٹ کی بلندی پر جانے والی چیئر لفٹ کی سیر اور دل فریب نظاروں نے سیاہوں کو خوب لٹھ دیا ایٹ کا دوسرا دن گزر گیا لیکن سیاہوں کا دل نہ بھرا رات گئے تک مری میں سیاہوں کی بڑی تعداد موسم اور نظاروں کو انجوائے کرتی رہی کیمرمن انیس خوجہ کے ساتھ عبادر رحمان 92 نیوز سلامباد ایدل فتر پر روشنیوں کا شہر کراچی دانسنگ فاؤنٹینز کی روشنیوں سے جگمگ آ گیا آسمان کو چھوٹی رنگ برنگی لہروں اور موسیقی نے شہریوں پر سہر تاری کر دیا جس نے بھی نظارہ دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا ابراہیم ورند کی یہ ریکورٹ دیکھئے عیدل فتری کی خوشیاں کراچی میں دلکش نظارہ روشنیوں کا شہر دانسنگ فاؤنٹینز سے جگمگ آ گیا پرفضہ مقام پر آسمان کی بلندی کو چھوٹا ہوا اور ایلیٹی لائٹ سے روشن دانسنگ فاؤنٹین نے ایسے رنگ بکھیرے کے نظرے جم گئیں وارٹر جیٹ اور وارٹر اسکرینز کے حسین امتزاج نے دانسنگ فاؤنٹین کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے اور کراچی والوں کے دلوں میں جگہ بنا لی میں یہاں پر کراکی آئی ہوں اور میں نے یہ دانسنگ فاؤنٹین دیکھیں مجھے بہت مزا آیا ہے ماشاءاللہ اچھا پروگرام لگا پھڑا ہے بہت موزہ وزہ آ رہا ہے بچے بھی ہمارے صاحب بہت اچھا پوزہ بڑھ سا لگا پہلے بھی دیکھ کر گئی تھی نیکس ٹائم پھر آئی ہوں تین سو سے زائد ایلیٹی لائٹس لیزر اور فلیم دروڈ ڈانسنگ فاؤنٹین کا حصہ ہے ڈانسنگ فاؤنٹین کا مظاہرہ ہر سال کیا جاتا ہے کمروین سید دانیال کے ساتھ ابراہیم رن نائنٹی ٹو نیوز کراچی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے